السلام علیکم ایوریون دس ایس شیف رام شیفیٹا اور آج ہم ریویو کرنے والے ہیں ریڈ ریگن کے منیٹر کی یہ بڑا بیسک سا منیٹر ہے کوئی آر جی بی وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے اس میں لیکن ہے کافی بیزل کافی کم ہے سیڈوں سے اور اوپر سے نیچے سے بھی آپ کو یہ منیٹر چلا کے دکھاتے ہیں یہ کیمرہ اینگل تھوڑا الگ ہے یہ سکوئر میں ہی ہے یہ منیٹر آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا جیسے تھوڑی اور ہی اینگل ہے لیکن یہ تھوڑا سٹینڈ اوپر ہونے کی وجہ سے اس طرح نظر آ رہا ہے آپ کو یہ منیٹر چلا کے بھی دکھاتے ہیں اور اس کے فیچر وغیرہ بھی بتاتے ہیں یہ اس کو کرتے ہیں جی اون کرنے پر یہ ریڈ ڈریکن کا لوگو آتا ہے یہ اون ہو گیا اچھا یہ سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ بیزل کافی کام ہے جو کہ مارج کل پریمیم منیٹر میں آ رہی ہوتی ہیں لیکن بہت اچھی مطلب ڈیزائن وغیرہ اس کا مجھے بہت پساندہ ہے ایک چیز جو اس میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سٹینڈ فکس ہے آپ اس کو اوپر نیچے نہیں کر سکتے نہ ہی اس کو چھیڑ سکتے ہیں مطلب ایک جگہ ہی پڑا رہا ہے جس طرح آپ نے رکھا ہے تو یہ ایک اس میں بڑی خامی ہے اس کے علاوہ اس میں ایک ایچ ڈی ایم آئی پورٹ آتی ہے اور اس کے علاوہ ایک ڈسپلے پورٹ آتی ہے اگر آپ ڈی ایم آئی پورٹ پر کنیکٹ کریں گے تو یہ ون فورٹی فور ہارڈز اور فول ایچ ڈی پر چلے گا لیکن اگر جب آپ ڈی پی پورٹ ڈسپلے پورٹ پر کنیکٹ کریں گے تو یہ ون سکسٹی فائی فارس کا ریفریش دے گا وہ بھی آپ کو چیک کر آتے ہیں یہ چاند اس کے بچھے سے بٹن آتے ہیں اس کا مینیو آ گیا یہ دیکھیں یہ ایم بورڈ کے لیے آپ مطلب ایم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ایف پی ایس گیمز میں یہ اس کا کلر بغیرہ چینج ہو گیا یہ سارا اس کے علاوہ یہ آ گیا مینیو آ گیا اس کے اندر مینیو کے اندر یہ دیکھیں یہ موڈ اس میں دی ہوئے ہیں برائیٹنس سیٹ کر سکتے ہیں موڈ میں نے گیم پر زیادہ سیٹ کیا ہوا گیمنگ منیٹر ہے تو گیم پر سیٹ کریں گے اچھا اس سب سے پہلے اس کو آن کر لیتے ہیں پھر اس کو یہ دیکھیں یہ آگے والی آگئی ہے image ratio wide یہ یہاں سے color temperature وغیرہ سارا کو چینج کیا جا سکتا ہے colors کی آپ بات کریں تو یہ input select ڈی پی پہ آ رہی ہے تو یہ اتنا کوئی خاص ہے نہیں یہ دیکھیں یہ display دے رہا ہے 180 دوبارہ آن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ change ہو رہا ہے اس کا colors وغیرہ game mode یہ سارے آپ ایک click سے بھی change کر سکتے ہیں نیچے والے سے یہ آپ نے menu on کی اور یہ display آ رہا ہے 165 hearts کا یہ دیکھیں یہ change ہو گیا ہے eco mode چلا گیا ہے انٹرنیٹ پہ اس کو ہم change کر لیتے ہیں یہاں سے یہ اس کا menu ہے color وغیرہ temperature وغیرہ change کر سکتے ہیں یہ display جو ہے یہ vertical align مطلب وی اے پینل ہے تو colors بس ٹھیک ٹھاک ہی ہیں اس کے اسے بہت زیادہ expect نہیں کر سکتے آپ ips panel ہوتا تو بہت زبدست ہوتا یہ دیکھیں color وغیرہ اور یہ سارا اس کے علاوہ اس کو آپ بند کر کے ایک third والا جو ہے اس سے آپ اس کا یہ سارا change کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ نیچے والا بٹن ہے اس سے آپ directly یہ color وغیرہ بند کر سکتے ہیں یہ میڈیا پہ آ گیا ہے یہ browsing پہ آ گیا ہے یہ game پہ آ گیا ہے اس کے نیچے اس کا power button ہے اچھا اس کی آپ کو resolution وغیرہ چیک کروا دیتے ہیں تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے اس کا result کیا ہے اس میں free sense وغیرہ بھی ہے ادھر سے ہم جائیں گے setting میں اور display میں ھ ڈی آر وغیرہ اس monitor میں نہیں ہے یہ night more وغیرہ آپ on کرتے ہیں تو یہ تھوڑا color temperature اس کا تھوڑا ہو جاتا ہے easy to eyes easy دیکھنے کے لیے ہو جاتا ہے راز کے لیے آپ change کر سکتے ہیں اس کو off پہ رکھتے ہیں یہ display resolution پہ جاتے ہیں یہ advanced display میں جاتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کا بتایا ہوئے جی انہوں نے 1080p 164.97 almost 165 hearts کے اوپر یہ کام کر رہا ہے تو آپ ادھر سے ڈسپلی کا hearts change کر سکتے ہیں جتنے بھی بھی آپ رکھنا چاہیں اگر آپ نے high refresh rate monitor لیا تو آپ high پہ ہی رکھیں گے باقی اگر آپ اس کے colors کی بات کرتے ہیں colors کیسے ہیں باقی smooth کافی ہے کوئی flickering وغیرہ اس طرح کا کوئی issue مجھے نہیں آیا colors بہت کوئی اچھے نہیں ہیں بس ٹھیک ہیں مطلب normal ہے میں اس سے پہلے ips کا monitor use کر رہا تھا 60 hearts لیکن اس کے colors کافی اچھے تھے لیکن اس کے colors اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن smooth ہے 165 hearts آپ کو دیتا ہے مطلب بہت اچھی smooth gaming کے لیے بہتر ہے یہ game monitor اگر mid range monitor ہے آپ اس سے اتنا زیادہ expect بھی نہیں کر سکتے red dragon کا اور اور ایک بات جو میں آپ کو بتانا بھول گیا اس کا size 27 inches 27 inches 1080p 165 hearts monitor آپ کو HDMI port ایک HDMI port ملتی ہے اور ایک display port ملتی ہے HDMI port پہ 144 hearts تک کا display دیتا ہے اس کے بعد display port پہ 165 hearts تک جائے گا پاکی gaming کے لیے mid range کے لیے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے کوشش کریں کہ آپ ips panel آپ کو مل جائے اس range میں جو کہ مشکل ہے کہ آپ کو اس range میں ips panel ملیں اس کے colors وغیرہ زیادہ اچھے ہیں لیکن i think use کے لیے gaming کے لیے خاص طور پر starter جو مطلب 60 hearts سے اور زیادہ hours پہ آنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بہت بہتر monitor ہے اب پاکستان میں economy crisis کی وجہ سے تو یہ بھی کافی اب مہنگا ہو گیا سب کچھ تو باہر سے آتا ہے باقی monitor کافی مہنگے ہو گئے ہیں تو اب جس کی range میں اچھے monitor بھی تھے اب وہ بھی اس کی range میں یہ ہی آ رہا ہوگا تو gaming کے لیے more than enough بہت اچھی چیز ہے بس colors وغیرہ اگر آپ colors وغیرہ کو زیادہ prefer کرتے ہیں تو پھر آپ ips panel لیں یہ وی اے پینل کی طرف نہ جائیں باقی یہ دیکھنے میں design وغیرہ بہت اچھا ہے monitor کا almost bezel ہے سوپر سے منایا ہوئے نیچے سے تھوڑی سی bezel ہے red dragon کا logo وغیرہ آپ کو نظر آتا ہے monitor اتنا برا نہیں ہے monitor کافی اچھا ہے اگر smoothness کے ساتھ سے دیکھا جائے gaming games میں کافی smooth result وغیرہ دیتا ہے آپ کو کوئی game وغیرہ پر چلا کے jack کروا دیتے ہیں لائبریری میں ہم ایسی کونسی game check کروائیں آپ کو dialogue 2 check کروا دیتے ہیں یہ game on ہوگی ہے اور یہ دیکھیں 165 fps پہ اس کو لوگ کیا ہوا ہے game کو free sense ہون ہے اور جتنے hearts کا منیٹر ہے اس سے اوپر نہیں جائے گا fps اس سے اوپر جانے کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے اس کو آپ اسی پہ لوگ رکھا کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے gpu پہ load زیادہ پڑتا ہے اگر آپ کا منیٹر آپ کے پاس 60 hearts کا منیٹر ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو fps آپ کو 120 دے رہا ہے تو وہ آپ کو screen پہ نظر تو نہیں آ رہے ہیں سکرین پہ آپ کو اتنے ہی نظر آئیں گے جتنے آپ کمیٹر سپورٹ کرتا ہے اس لئے آپ کو gpu پہ اتنا زیادہ load ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے free sense وغیرہ ہون رکھا کریں یہ load ہو رہی ہے game آپ کو چلا کر دکھا دیتے ہیں smooth colors وغیرہ آپ چیک کر لیں i think both colors کافی اچھے ہیں اتنے بھی برے نہیں ہیں لیکن ips کے panels کے تو آپ کو نہیں اتنے اچھے ملیں گے یہ game آ رہی on ہو گئی ہے one sixty تک fps آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں آپ smoothness چیک کریں گے اور جے ہم کافی دنوں بعد چلا رہا ہوں on کرتے ہی مر گیا game بھولی گئی ہے کھیلنی اچھا جری سپان کرتے ہیں بس آپ کو یہ دکھانا مقصد ہے یہ دیکھیں یہ گیم کی smoothness آپ ذرا چیک کر لیں کوئی flickering ہو گیا رہا نہیں ہے 165 hearts انہوں نے بتایا تو 165 hearts دے بھی رہا ہے مدد جتنے fps آ رہتنے تو دے رہا ہے یہ فل اچ ڈی اور یہ گیم بلکل ہائی اینڈ کوالٹی پر چل رہی ہے بلکل ہائی اینڈ GTX 3080 کا کارڈ ہے اس پر یہ دے رہی ہے فل اچ ڈی پر ون فیفٹی فائی ون فورٹی سے ون سکسٹی تک ویری کر رہے ہیں جس سے تھوڑے کم بھی ہو جاتے ہیں باقی ہے آپ کلرز وغیرہ چیک کر لیں منیٹر کے خیر ویڈیو میں تو آپ کو ویڈیو سکسٹی ایف پی ایس پر بنی ہے تو آپ کو سکسٹی ایف پی ایس نظر آئیں گے لیکن یہ سموتھنیس کافی ہے اس کی سموتھنیس دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے باقی انپوڈ ڈیگ بغیرہ تو میرے پاس کوئی ایسا کوئی آلہ نہیں ہے میں آپ کو چیک کر کے بتاؤں کتنا ہے کمپنی کلیم کرتی ہے انپوڈ ڈیگ ہے مطلب کام ہے لیکن اتنا ہوتا نہیں ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ میڈ ریج مونیٹر ہیں باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کلرز وغیرہ اور سموتھنیس وغیرہ اگر آپ یہ مونیٹر لے رہا چاہتے ہیں go for it لیکن آپ کلرز چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہماری گیم اچھی نظر آئے بہت زیادہ اچھے کلرز ہیں تو آپ کو ایپی ایس پینل ہی لیں اور فورٹین فورٹی پی والا لیں جو کہ آج کل تو کافی جس کا ریٹ بڑا ہوا ہے چلیں آج کے لئے اتنا ہی ہے ملتے ہیں اگلے ریویو میں اللہ حافظ بہتنا چھیک ہے ہم نے زیادہ